آج شادی کے لئے استخارہ کرنا ضروری ہے برائے کرم جعبیر شاہ فرمانے سب سے پہلے تو استخارہ ایک ایسی چیز ہے جس میں خیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے اور بخاری شریف کے دیسے مبارکہ ہے کہ حضرت سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی استخارے کی تعلیم مروی ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر شیئر کے اندر استخارہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے اس کی تعلیم دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ بندہ جب ایسا کام کرنے لگے تو اس میں استخارہ یہ کر لے یہ اس کے لئے اچھا ہے لیکن یہاں پر چند باتوں پر تنبی کرنا یہ ضروری ہے نمبر ایک کہ یہ یاد رکھئے کہ استخارہ ایک ذرنی چیز ہوتی ہے یہ یقینی چیز نہیں ہے یقین یہ وحیی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے استخارہ میں صرف آپ کو ایک اشارہ مل جاتا ہے پھر شارہین حدیث نے اس موقع پر یہ لکھا کہ استخارہ اصل میں اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو تردد ہو کہ میں یہ کروں یا نہ کروں بندہ متردد ہوتا ہے اچھا اب استخارہ دیکھیں کوئی نماز پڑھنے کے لئے استخارہ کرنا چاہے کہ میں نماز پڑھنے کے لئے استخارہ کروں کہ میں نماز پڑھو یا نہ پڑھو تو یہ استخارہ نہیں ہوگا اسی طرح کوئی گناہ کرنے کے لئے استخارہ کرنا چاہے کہ میں فلا نعوذ باللہ گناہ کرلوں اس کے لئے استخارہ کروں تو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اس کے لئے استخارہ کرے جو چیز مقررات میں سے ہے جس جس کو مقرر کر دیا گیا اب وہاں پہ استخارہ نہیں ہے استخارہ اصل میں ایک جائز کام کے اندر ہوتا ہے جو بندے پر نہ کرنا لازم ہوتا ہے نہ نہ کرنا لازم ہوتا ہے اور اس کو اس میں ایک تردد ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں تو اب اس کے لیے وہ خیر کو طلب کرتا ہے بھلائی کو طلب کرتا ہے تو اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ یہ کام کر لے اب اسی موقع پر شیخ محقق شیخ عبدالحط مہدیس دیلوی رحمت اللہ ہی تلعڑے اور دیگر نے اس بات کو لکھا کہ اگر بندہ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے پہلے سہی کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے تو اب اس کا استخارہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ استخارہ میں ایک جز منع آگئی اور اس کا کیا ہے پکا ارادہ ہے اب مناسب نہیں تھا کہ ارادہ پکا نہ ہوتا تو تو وہ کرتا اور پھر اس کے بعد اس سے جو اشارہ ملتا وہ اس پر کرتا اب اس لیے کرنا ہی کرنا ہے اسی طرح اس لیے کام نہیں کرنا اب اس کے لیے استخارہ کرتا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے جس میں تردد ہے بندے کو اس موقع پر وہ استخارہ کرے اور پھر اس کے بعد جو استخارہ کے اندر آئے بہتر ہے کہ اس پر عمل کرے واجب اب بھی اس پر ایسا عمل کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی یقینی چیز نہیں بلکہ ایک ذنی چیز ہے بہتر ہے کہ اس پر عمل کریں اچھا پھر یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ بساوقات دنیاوی اعتبار سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تفتیش کرتے ہیں اور اس کا حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شادی ہے کیونکہ وہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے اور نسلوں کا اس پر دار و مدار ہوتا ہے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک مرتبہ دیکھنے تک کی اجازت دی کہ مہاریم کی موجودگی میں بندہ دیکھ بھی سکتا ہے حالانکہ ویسے دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے تو اب اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے تو اب بندے نے مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے ساری تفتیش کر لی اب اس کے سامنے جو نتائج آئے بھلے بعد میں آئے استخارے کے بعد وہ یہ تھے کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے یا بیٹے کا رشتہ اس مقام پر کرنا یہ مناسب نہیں ہے بھلے تو استخارے کے اندر یہ آیا ہو کہ بہتر ہے لیکن اس پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا سکھایا ضرور ہے اور اشارہ ملے اور بندے کو اور کوئی اس کے خلاف صراحتا کوئی بات نہیں ملتی تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس استخارے پر عمل کرے لیکن کرنا لازم نہیں ہے اب بھی یہی حکم بیان کر دوں کہ کرنا بہتر ہے جبکہ اس کے برخلاف کوئی واضح طور پر کرینا موجود نہ ہو لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا کئی لوگ تو کوئی رشتہ اب واپسی کرنا ہے یا منع کرنا ہے اب سہارہ لیں استخارے کا یہ ایک مولانا صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا نہیں مناسب ہے اچھا یہ اس کے استخارے کوئی گویا کر ٹکرا دیں گے ایک طرح کے اور دوسرے کے پاس جائیں گے جب تک انہیں نہ آئے گی اب انہیں میں نے وہاں سے کروا تو یہ کیا پھر ایسے موقع پہ جب اختلاف ہو رہا ہوتا دونوں کسی ہے کہ مولانا کے پاس جائیں کیا کریں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو بولڈ ہوتے ہیں اور صاف الفاظ میں منع کر سکتے کہ ہمارا ذہن نہیں بن رہا بہت سو کے اندر اس طرح کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو صاف الفاظ میں منع نہیں کر سکتے تو منع کرنا یا منع کرنے میں کوئی اور بھی خرابی آسکتی جسے امیرل سنت نے اس دفعہ بیان بھی فرمایا تھے کہ بہت دفعہ اسے خطرناک معاملات ہو جاتے ہیں تو اب ان کے لئے پروبلم کھڑی ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں تو استخارے کا سہارا لینہ تو برحال خطرناک بات ہے کہ اگر ہاں آئی تو پھر آپ جھوٹ بولیں گے کیا اس کے تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے تو کوئی ایسی بات کوئی ایسے جملے اچھے سے کسی سمدار سے بیٹھ کے بنا لیں اور میسیج کر دیں آج کل تو ویٹس اپ کا دور ہے اچھے انداز میں دعا دے کے دونوں بچوں کے لئے اچھے نصیب کی دعا کر کے پھر اس کے بعد اسے بیان کر دیں کہ اصل میں فیل وقت ہمارا اس حوالے سے کوئی ذہن بن نہیں رہا تو اس لئے ہم آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی جو بھی ہے وہ ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو خوش و خورم رکھے اس کی نصیب اچھے کرے لیکن فیلال ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے اور سامنے والوں کو بھی کوئی اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ کوئی گڑے گڑی کا کھیل نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس تو کیس آتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ بعض وقت ایک عادے سے کوئی تفتیش کر کے وہ رشتہ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رونا دھونا لگا رہتا ہے تو پہلے سے ہی اس حوالے سے پوری تفتیش آپ مکمل کریں نہیں آپ کو سمجھ آتا رشتہ تو آپ اس حوالے سے کوئی باؤنڈ نہیں ہیں لڑکی والوں کی طرف سے جاتا ہے اور بعض مقامات پر لڑکے والوں کی طرف سے جاتا ہے تو سامنے والے کی مجبوری کو اور سامنے والے کی بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے